ناظرین خبر ہے اب تفصیل سے وزیراعظم نریند موڈی آج بینگلورو میں اسرو ٹیلی میٹری ٹریکنگ نیٹ ورک مشن کنٹرول کمپلیکس پہنچے یہاں انہوں نے ہندوستان کے چندریان تھیلی میں شامل اسرو کے سائنس دانوں سے ملاقات کی اور مبارک بات پیش کی پی ایم موڈی نے اسرو چیف ایس سومنات کو گلے لگایا اور ان سے مشن کے متعلق پوری کارروائی جانی ساتھ ہی انہوں نے ہندوستان کے پہلے چندریان تھیلی کی کامیاب تکمیل میں خواتین سائنس دانوں کے اہم کردار کی تعریف کی اس دوران پی ایم موڈی نے اسرو کمانڈ سینٹر میں سائنس دانوں سے خطاب بھی کیا پی ایم موڈی نے کہا کہ چاند کا وے حصہ جس پر چندریان تھیلی کا مون لینڈر اترا ہے وے مقام اب شیو شکتی کے نام سے جانا جائے گا اس کے ساتھ ہی چاند پر وے نکتہ جہاں چندریان ٹو نے اپنے قدموں کی نشان چھوڑے تھے اب اسے ترنگا کہا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ سپیس میشنز کے ٹچ ڈاؤن پوائنٹ کو ایک نام دیے جانے کی بیگیانک پرمپرہ ہے چندرما کے جس حصے پر ہمارا چندریان اترا ہے بھارت نے اس تھان کے بھی نام کرن کا فیصلہ لیا ہے جس تھان پر چندریان تھری کا مون لینڈر اترا ہے اب اس پوائنٹ کو شیو میں مانو تاکے کلیان کا سنکلپ سماہیت ہے اور شکتی سے ہمیں ان سنکلپوں کو پورا کرنے کا سامرت ملتا ہے چندرما کا شیو شکتی پوائنٹ ہمالے سے کنیا کماری سے جڑے ہونے کا بہت کراتا ہے ہمارے روشیوں نے کہا ہے یہ نہ کرمانے پسو منیشنو یکجے کنوانتی ویدیشو تھی رہا ید پورو یکشمنتہ پرجانام تنمے منہ سیو سنکلپم آستو حرثات جس من سے ہم کرتب یا کرم کرتے ہیں بیچار اور بیجیان کو گتی دیتے ہیں اور جو سب کے بھیتر موجود ہے وہ من شوب اور کلیان کاری سنکلپوں سے جڑے من کے ان شوب سنکلپوں کو پورا کرنے کے لیے شکتی کا آسیلوہ دنیواری ہے اور یہ شکتی ہماری ناری شکتی ہے پنجاب کے وزیرالہ بھگوند مان نے آج صبح پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر بنواریلال پروہیت پر پلٹوار کیا سی ایم مانز نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ گورنر مجھے خط لکھیں اور ایسی زبان کا استعمال کریں لیکن کل گورنر نے پنجابیوں کو کیا دھمکی دی میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کل جو مانیوگ راجپال صاحب نے پنجاب دے بشندیا نو پنجاب دے شانتی پسند لوکا نو جو تم کی دیتی ہے تم کیوں پہوں گا میں کہ اکتہ ایک ہے کہ law and order پہلے law and order پہ آ جانے ہیں جی میں پنجاب law and order بارے دستان تجدوں تو ساڑھی سرکار بنیئے 3518 ڈرگ سمگلر جڑے ھو اسی گرفتار کر چکے ہوں ھو ستارہ ہیار چھے سو بتی ایف فائی ایرز ہو چکے ہوں کہ ساڑھے پنجاب law and order بلکل کنٹرول چاہے اے ہی چیز جاؤں گورنر ساب ھو سوڑے سکرین دے پتے ہونا دی ہادری پنجاب دے گورنر دے تاورتے تینار چنڈی گردے پرشاشکری طورتے ہوں دی ہے لگ بگ می نے جو دو بار منسٹری of home affairs جنہوں ورچول پانفریس ہوں دی ہے ڈرگ ستے وہ اہی انکریس ہی ہوتھے دنے ہیں اس گلدہ پلی بات انہوں نے پتہ ہے رائیستان حکومت کی طرف سے پانچ ستمبر تب منقض ہونے والے جن سمان ویڈیو کانٹسٹ کے ذریعے عام آدمی کو مالی مدد کے ساتھ عزت بھی مل رہی ہے جس سے متاثر ہو کر ریاست کے زیادہ تر شہری ویڈیو کانٹسٹ کے ذریعے عوامی فلاہی اس کیوں مو پر مبنی ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ ان ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ریاست کے زیادہ سے زیادہ باشندے بیدار ہو رہے ہیں ریاست کے باشندے جن سمان جہرازستان کے ہیش ٹیک کے ساتھ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فانک پر اپنی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کتاب کے اجراء کے موقع پر مرکزی وزیر انوراک تھاکڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر موڈی کی سال دو ہزار بیس سے دو ہزار بائس تک کی تقریر کو مرتب کر کے دو کتابیں جاری کی گئی ہیں ان کا انتخاب وزیر اعظم کے دوسرے دور حکومت کی تقریر سے کیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی جی کے بھاشنوں کا سنکلن کر کے دو پستکیں نکالی گئی سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس ماریت سن دو ہزار بیس دو ہزار بیس دو ہزار اکیس اور دو ہزار اکیس دو ہزار بائس ان دو ورشوں کی پردھان منتری کی دوسری پاری کی شروعات کے بعد جو بھاشن دیئے گئے ان میں سے چنے گئے ایک خند میں چھاسی اور دوسرے میں اسی بھاشن لیے گئے مہیلہ نترت وکاس سے لے کے یواؤں کے سامرد اور دیش کے ان ایسے وشیوں پر کووڑ پربندن سے لے کے بھارت کو ہی نئی انچائیوں پر لے جانا چھوٹا کسان دیش کی شان ان سب سبجیکٹ پہ جو پردھان منتری جی نے اس سمیں کہا اور اس سمیں جو کہتے تھے تب تو کانگریس آلوچنا کرتی تھی وپکش آلوچنا کرتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کتنے کم سمیں کے اندر اس کو لاغو بھی کیا سفل بھی کیا کووڑ کے سمیں وہ بھارت کی ویکسین پر پرشنچین کھڑا کرتے تھے دو سو بیس کروڑ ویکسین بنی بھی اور مفت میں لگی بھی ایک سو ساٹھ دیشوں کو ویکسین میتری کے ماتن سے دبائی اور ویکسین دلائی بھی گئی اور نیو ورلڈ آرڈر کی میں بات کروں پوسٹ کووڑ تو اس میں بھارت کی ایک نئی پوزیشن بن رہے یہ جیو پولٹیکل ایکویشن جو ہے وہ بھارت کو ایک نئی انچائیوں پر لا رہا ہے اور جی ٹونٹی کی ادھاکشتہ کے قارن بھارت کو ایک نئی پہچان بھارت کی کلاس سنسکرتی ساہتی اور سامرت اس سب کم دنیا بھر میں دکھا پا رہے ہیں مدد پردیش کے وزیرالہ شیوراس سنگھ چوہان نے سب کا ساس سب کا وکاس سب کا وشواس کتاب کے اجرہ کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری خوش قسمت ہے کہ ہمیں نریندر موڈی جیسی قیادت ملی ہے موڈی جی ہندوستان کے لیے بھگوان کا وردان ہے اور کیا کچھ کہا سیب شیوراس سنگھ نے آئیے سنتے ہیں سچمت میں ہمارا سوا بھاگ یہ ہے کہ ہمیں نریندر موڈی جیسا نیترت وہ ملا ہے موڈی جی بھارت کے لیے بھگوان کا وردان ہے اب چھوٹی چھوٹی گھٹنا ہے دیکھیں کووڈی کا بتا رہے تھے انڈراغ جی میں تو کووڈی کے دور میں ہی مکھ منتری بنا اس سمیں من گھبراتا تھا کہ نپٹیں گے کیسے یہ موڈی جی کی کا ہی نترتدہ دنیا میں بتا ہوئی کہیں ہوا ہے کورانہ باریئرز کا اتصاہ بڑھاؤ تالی بجاؤ تھالی بجاؤ اب کچھ لوگوں نے اس سے ممجہ کھڑا کہ تالی تھالی سے جائے گا کیا لیکن نریندر موڈی تھے جن نے تھالی اور تالی سے پورے ہندوستان کو کووڈ سے لڑنے کے لیے تیار کر کے دکھا دیا اتر پردیش کے ورانسی شہر میں مسلم خواتین فاؤنڈیشن کی جانب سے موڈی راکی ننمار تقریب کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام میں مسلم خواتین نے وزیر آدم نریندر موڈی کے لیے راکی تیار کی ہے مسلم خواتین کی طرف سے یہاں راکیاں رکشنبندھن کے تیوار پر پی ایم موڈی کو بھیجی جائیں گی آپ کو بتا دیں کہ مسلم خواتین کی جانب سے پی ایم موڈی کو راکیاں بھیجنے کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے اس برس چندریان تھیری کی کامیاب سوفٹ لینڈنگ کی خوشی میں مسلم خواتین نے اس روک کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے چندریان تھیری کی خصوصی راکیاں بھی بنائی ہیں بتا دیں کہ مسلم خواتین کی جانب سے راکیوں کا توفہ ملنے پر وزیر آدم نریندر موڈی خط کے ذریعے مسلم خواتین کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں آج مسلم میلہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہندو مسلم بہنیں مل کر کے اپنے ہاتھوں سے راکی کا نرمان کر رہی ہیں یہ ہست نرمیت راکیاں ہیں اور یہ ہست نرمیت راکیاں 2013 سے مسلم بہنیں بھیجتی چلی آرہی ہیں بردان منتری موڈی کو 2013 میں جب ہم لوگوں نے پہلی بار بردان منتری موڈی جی کو راکی بھیجی تھی اس سوائے ہم لوگوں نے یہ مانگ کی تھی کہ وہ بنارہ سے چناؤ لڑے اور وہ بنارہ سے چناؤ لڑے بھی انہوں نے اور آج 2023 میں مسلم بہنوں نے راکیاں بنائی ہیں UCC کی راکیاں بنائی ہیں اور یہ مانگ کر رہی ہیں کہ ان راکیوں کے بدلے دیش میں UCC لاغو کیا جائے تاکہ مسلم مہیلاؤں کے ادھکاروں کا سنرکشن ہو سکے جس طرح سے انہوں نے پرپل تلاک کی ماملے میں مسلم مہیلاؤں کا ساتھ دیا ایک پیتا کی طرح ایک بڑے بھائی کی طرح انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور پرپل تلاک سے مسلم مہیلاؤں کو آجادی دلائی اسی طرح سے UCC لاغو کر کے مسلم مہیلاؤں کے ادھکاروں کا سنرکشن کر سکے آج ہم لوگ چندریان ترتی کے لیے آدھی ویشوشر کے لیے بھی راکیاں بنا رہے ہیں چندریان ترتی کے لیے موڈی جی کو دھنیواد دے رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم لوگوں کا سر بھارت کا سر انہوں نے فکر سے اوچا کر دیا ہے اور آدھی ویشوشر کے لیے ہم لوگ راکیاں بنا رہے ہیں تاکہ آدھی ویشوشر کا پر فیصلہ جل سے جل سے آ سکے اور جس کا جو ادھکار ہے وہ ادھکار انہیں براف ہو سکے کیونکہ سچائی کسی سے چھپا ہی نہیں جا سکتی